عورت کا ٹخنا نظر آ رہا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے عورت کے لیے خواتین کے لیے جو ان کے پاؤں کے ٹخنے ہیں یہ ستر میں شامل ہیں اور نماز کے اندر جو ان کے آزاں ستر عورت والے سارے آزائیں ان کو چھپانے کا حکم ہے اور کوئی بھی ایسا ایک عزو جو چھتائی کی برابر نماز میں وہ کھل جائے اور ایک رکن کے برابر وقفہ اتنا جو گزر جائے یا نماز سے پہلے ہی اگر وہ چھتائی کے برابر کھلا ہوا ہو اور نماز شروع کی تو نماز ہی فاسط ہے نماز ہوگی نہیں ٹخنہ جو ہے یہ ستر ضرور ہے لیکن یہ پورا عزو یا عزو کا چھتائی یہ نہیں ہے ٹخنے پنڈلی سمیت یہ پورا ایک عزو ہے تو اکیلے ٹخنے کو دیکھیں گے تو وہ پوری پنڈلی کا یوں چھتائی پورا نہیں بنتا تو لہذا اس سے نماز ہو جائے گی البتہ بہنوں کو خواتین کو جو حکم ہے کہ وہ ٹخنے بھی اپنے چھپا کر اپنی نماز کو ادا کریں یہ چونکہ یہ ٹخنے صرف کھلنا یہ اتنا وہ عزو نہیں بنتا کہ جو ایک عزو یا اس کا چوتھائی بن رہا ہو یہ اس سے کم ہے اس لیے یہ نماز کے اندر معافے اور نماز ہو جائے گی البتہ احتمام ایسا ہونا چاہیے کہ ٹخنے بھی چھپے ہوئے ہو اور جتنے آزائے سطر عورت میں جو جو ان کے چیزیں شامل ہیں کیونکہ مردوں سے زیادہ عورتوں کی وہ آزا کو بیان کیا گیا ہے تو لہذا اس سے تبار سے احتمام کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے میرے لسنہ دامت برکات عمر علیہ کی کتاب اسلامی بہنوں سے متعلق جو نماز کے احکام ہیں ایک نماز کے احکام مردوں سے متعلق اور ایک خواتین اسلامی بہنوں سے متعلق اس کتاب کو اپنے پاس رکھیں اور اس کا متعلق کریں بہت مفید رہے ہیں بہت مفید رہے ہیں